ہیلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ چک تھاک ہوں گے اور بہت ہی خوش ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لیے لے کر آئی ہوں مریم پرویس کی ونٹر کیر کی زبدہ دستی جو کریم انہوں نے بتائی ہے آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے اس کو یوز کرنا ہے اور دعاوں میں مجھے بھی اور مریم پرویس کو بھی یاد رکھنا ہے کیونکہ ریمیڈی یہ ان کی ہے اور آپ لوگوں تک شیئر میں بھی کر رہی ہوں انہوں نے بھی کیا ہے جس کو بھی پتہ چل جائے جس کو بھی فائدہ ہو جائ اس کے لیے بہت ہی اچھی ہے تو چلیں اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں بنانا یہ ایکسٹر آگے چلیں اس کو سکپ کر دیں آگے اب آپ بنانا سٹارٹ ہو رہا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو چاہیے ایک باؤل ایک باؤل میں آپ نے لینا ہے ویزلین لوشن کوئی بھی لوشن آپ لوگ لے سکتے ہیں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جو آپ لوگ کے گھر میں اویلیبل ہے وہ آپ لوگ لے سکتے ہیں اب جو لوشن ہے یا موسٹرائزر آپ نے لینا ہے کتنا ہے فور ٹیبل سپون آپ نے بھر بھر کے جو ہے موسٹرائزر لے لینا ہے نیکسٹو ہے ہمارے پاس ہے اویل یہ ہے ہوہوبہ اویل یا ججوبہ اویل اس کو آپ لوگ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں وہ آپ نے لینا ہے ٹو ٹیبل سپون اب آپ نے کیا کرنا ہے اس میں مکس کرنا ہے لوشن کو یہ پنسال کے دکان سے آپ لوگوں کو آرام سے مل جائے گا اماؤنٹ مجھے نہیں پتا اس کے کتنی ہے یہ کتنے کا ملتا ہے آپ نے مکس کرنا ہے دونوں چیزوں کو اچھی طریقے سے اتنا مکس کرنا ہے کہ لوشن میں اور آپ کا اویل ہے دونوں اچھی طریقے سے مکس ہو جائیں کوئی چیز الگ الگ نظر نہ آئے یہ دو چیزیں تھی اب آپ نے نیکس تیسری چیز کیا ایٹ کرنی ہے آپ نے کرنی ہے گلیسٹرین گلیسٹرین آپ نے ون ٹیبل سپون ایٹ کرنی ہے اور آپ نے گلیسٹرین کو کر دینا ہے مکس اسی مکسٹر میں تین چیزیں آپ نے ایٹ کر دینا ہے گلیسٹرین ججو باویل اور ویزلین اب آپ نے کیا کرنا ہے اس میں وائٹیمین ای کے دو کیپسولز ایٹ کرنا ہے وائٹیمین ای آپ کو پتا ہے کہیں سے بھی مل جاتا ہے اس کا جو کیپسول ہے وہ آپ نے ایٹ کرنا ہے اس کا جو پانی ہے وہ ایکسٹریکٹ کرنا ہے اور اب آپ کی کریم ریڈی ہو گئی ہے اس کو کسی بھی جار میں ڈالیے اور اس کو یوز کیجئے بہت اچھی اور کمال کی کریم ہے اتنی سے امانٹ میں آپ نے لینی ہے اور اپنے ہینڈز پر فیڈ پر اپنے فیس پر فل باڈی پر اپلائی کر سکتے ہیں بہت ہی کمال کی اور موسٹرائزر آپ کی سکین ہے موسٹرائز ہو جائے گی لازمی آپ لوگوں نے ٹرائے کرنا ہے کومنٹس میں فیڈبیک لازمی دینا ہے دعاوں میں یاد دکھے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ